جی میں ہوں نظیم صدیقی میٹر سوپن پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں نورت کراچی نیو کراچی کے علاقے میں جہاں دعوت اسلامی کی جانب سے ایک یتیم خانے کا جو ہے وہ باقیدہ سنگی بنیاد رکھ دیا گیا اور کافی سالوں بعد یقین چالیس سالوں سے دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہے اور آج دعوت اسلامی نے یہاں پر ایک یتیم خانے کا باقیدہ سنگی بنیاد رکھا ہے اور اس سنگی بنیاد کے حوالے سے یہاں پہ جو ہے ممبر قومی اس اسمبلی آفتاب جانگیر کے علاوہ دیگر علماء کرام اور دیگر مہمان گرامی بھی موجود ہیں لیکن کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ڈسٹک سینٹرل کے ایڈمیسٹرٹر اور اس کے ساتھ ہے جیپٹی کمیشنر تہا سالیم صاحب 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 کیا کہیں گے آج کی حوالے سے یقیناً آپ کے دعوت اسلامی پورے انٹرنیشن ساتھا پر کام کر رہی ہے لیکن خاص طور پر آج دسٹک سینٹرل میں خاص طور پر یہاں یتی بھی سوسائیٹی کے جو باٹم آف دا پیرامیٹ لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی کفائلت کرنے والا نہیں ہوتا اگر ان بچوں کو ڈائریک اٹھا کے ان کی پوری پلیننگ کی جائے ان کی پلیننگ کے ساتھ ان کی نوکریاں اور سب چیزوں کی کی جائے ان کو مہنسٹری میں لیا جائے تو اس سے چی کوئی بات نہیں ہو سکتی اس کے اندر دعوت اسلامی بہت مہنت کر رہی ہے جو آج میں نے ان کا پلین دیکھا می بہت خوشی ہوئی دیکھے کہ بہت نیچے کے لیبل پر جا کے اور بہت سٹیٹ آف دا آرٹ چیزوں کو لے جا کے یہ کریں گے اور مجھے میں بہت ان کے لیے دعائیں میری طرف سے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے اور اس طرح کے اور چیزیں بھی ہوں اور آگے چلیں اس پر یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں یتیم کے بہت فضائل ہیں اور ان کی کفالت کی بہت ضرورت ہے جتنے ادارے ہیں وہ تھوڑے ہیں اور افراد زیادہ ہیں اور پھر فیسلیٹیز کی بھی کچھ کمی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس جامعات کا سٹینڈر جو لوگ جانتے ہیں ہمارے تعلیمی اداروں کا جانتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ایک ایسا رول موڈل طریقے سے سٹیٹ آف آرٹ ایسا یتیم خانہ بنا دیا جائے کہ وہ بچے اس میں اپنا فیملی فیل کریں اپنا ہوم فیل کریں اور بلکہ ہمیں دیکھ کر ہم تو یہ چاہتے کہ ہیلڈی کمپیٹیشن شروع ہو جائے اور پاکستان میں اور لوگ بھی آگے آئیں اور یتیموں کی کفالت کے کام اچھی انداز سے کریں اور الحمدللہ چونکہ ہمارا نیٹورک پاکستان اور دنیا بھر میں ہے تو یہ صرف کراچی میں نہیں ہوگا انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ سنیں گے کہ پاکستان کے دیگر شہروں اور دیگر بلکوں میں بھی ہوگا دیکھیں بات وہی ہے کہ میں اس پہ حالہ حضرت کا ایک شیر سورا دیتا ہوں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا دعوت اسلامی کو چالیس سال ہوئے اور ایک سو آٹھ شوبہ جات کا مبیش وہ کام کر رہی ہے تو ایک سو آٹھ بھی تو کیے نا اب یہ ایک اور شروع ہو گیا ہے اور ابھی کچھ ہم کام کریں گے بعد میں جس کو آپ کہیں گے اس کا خیال لیٹ کیوں آیا تو ایک جملہ ہے نا دیر آئے درستہ ہے دیکھیں ہم اس پہ صرف کفالت نہیں کریں گے ہم ان کو روزگار کے قابل بھی بنائیں گے ہم ان کو وکیشنل ٹریننگز کروائیں گے ان کو قرآن کا حافظ بنائیں گے عالم دین بنائیں گے اور چونکہ ہمیں خود مسجدوں کے عمام کی حاجت ہے ہمیں خود مدرسے کے مدرسین کی حاجت ہے اپنے مدری چینل اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس ایمپلوئیز کی حاجت ہے تو ہم پریورٹی بیس پر انشاءاللہ مدری ہوم کے فارق سٹوڈنٹ کو جوب بھی دیں گے انشاءاللہ الحمدللہ جس طرح ہمارے رکنشورہ حاجی عبدالعبی بھائی نے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے کہ یہ مدری ہوم جو ہے داوسلامی کی طرف سے پہلی برانچ جو ہے یہ بننے جا رہی ہے اور اس میں دینی دنیاوی اور اسکلز ڈیولپمنٹ کے بھی تمام تر ہی کام کیے جائیں گے اور جس طرح اس کے معاملات کو بیان کیا کہ ملک و بیرن و ملک میں اس کی برانچز قائم ہوں گی اور نہ صرف ان بچوں کو دینی تعلیم کے حوالے سے پروموٹ کیا جائے گا بلکہ ان کی دنیاوی تعلیم میں بھی اور ساتھ ہی جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جائے گی ان کو اسکلز جو ہیں اس حساب سے سکھائی جاتی رہیں گی اور انشاءاللہ الرحمن ہوگا یہی کہ دعوت اسلامی معاشرے کو ایک اچھے افراد جو ہے وہ اس طرح سے تیار کر کے فرام کریں گے ہماری چونکہ تنظیمی نیٹ ورک جو ہے وہ ملک میں بھی ہے بیرن ملک میں بھی ہے تو چونکہ فرسٹ ہی انتظار ہوتا ہے کہ طریقہ کار ایک ایسو پی وغیرہ بن جائے اور اسی کے مطابق جو پیسٹ ہوگا انشاءاللہ بہت جلدہ آپ خبریں سنیں گے کہ ملک میں بھی کئی مقامات پر اور بیرن ملک میں بھی یہ مدنی ہوم قائم ہونا شروع اصل میں ہمارے جو بھی کام ہوتے ہیں اس کا پورا ہماری اپنا ایک سمجھے کہ گراؤنڈ ورک بھی ہوتا ہے کام کرنے کے اہل لوگ ہوں گے تو وہ کام بہت اچھے انداز سے ہو جائے گا اللہ کی رحمت ہے ہمارے مرکز نے دیکھا کہ ایسے افراد ہیں ہمارے جو اس شعبے کو بھی جب اسٹارٹ لیں گے تو انڈ تک جو ہے وہ چلا سکیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا ہے الحمدللہ نوت کرانچی کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر ایک ایسا پرگرام دعوت اسلامی کر رہی ہے ہمارے ایڈمیسٹرٹر اور ڈیپٹی کمنشن صاحب موجود تھے انہوں نے جو اپنے خیالات کے اظہار کیا ہے اس کو میں آگے بڑھاتا ہے کہوں گا کہ اللہ پاک ان کو حمد استقامت دے پورے پاکستانی پوری دنیا کے اندر اس طرح کے معاملات کرتے رہیں پہلے تو میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں مصروفیت کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا لیکن جیسے ہی مدنی ہوم اور فیضان مدینہ والے کام کر رہے ہیں فلائی کام کر رہے ہیں اللہ کو رازی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ ان کاموں کی ہمیں سب کو حسلہ افضائی کرنی چاہیے اور میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے حلکے کے بالکل قریب میرا برابر والا حلکہ ہے لیکن اس کے بالکل قریب انہوں نے یہ ہومز بنایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کام میں ان کی مدد کرے انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور ان کاویشوں کی وجہ سے جو اس شہر کے اندر دیکھیں یہ وہ کام ہے جس سے شہر میں امن پیدا ہوگا جس سے شہر کوئی اندر بہتری آئے گی ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے بازو بننا چاہیے ایک دوسرے کے مضبوط کرنا چاہیے اور ہر اچھے کام میں میں ان کے ساتھ ہوں میرے لائے کوئی بھی ان کے ذمہ داری یہ میرے لگائیں گے میں اس کو با ایسا ہوں صحیح دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں حقیقتاً کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے اللہ نے کچھ چیزیں ایسی تھی جس کے اوپر سختی سے عمل کرنے کے لئے حکم دیا جس میں سے ایک زکاة ہے اسی لئے کہا کہ اگر زکاة نہیں دھو گے تو تمہارے خلاف جہاد کروں گا اس وجہ سے کہ یہ فلائی کام جو ہیں یہ اگر نہ ہو تو ملک کے اندر ایک انتشار کی صورت ہو کیونکہ یہ اتنا بڑا ملک ہے دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے عبادی کے لحاظ سے اور پہلا ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پہ بنا دنیا میں دو ملک ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ بنے ایک اسرائیل اور ایک پاکستان تو اگر اس کے اندر دیندار طبقے کو اپنا رول ادا کرنا ہے اور جس طرح وہ کر رہے ہیں اگر یہ نہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایک اینارکی کسی صورتحال ہو لوگوں کے ساتھ پریشانیاں ہیں لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں لوگوں کو صحیح تربیت نہیں ہو پاری لوگوں کی تو یہ وہ درسگاہ ہیں یہ وہ ادارے ہیں جو کام ریاست نے کرنا تھا وہ ان اداروں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت ڈالے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کام میں معامن ہونا چاہئے موسیقی